اسلام علیکم ناظرین یہ نیو مری کا بازار ہے یہاں لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں موجودہ سور اطیال پر میں سکھر سن سے آئے ہوں تو نیو مری میں کیا دیکھتے ہیں آپ نیو مری میں تو اب ہم نے ایس او پی پہ کوئی بھی عمل نہیں دیکھا اور میرا یہی ذہن میں تھا کہ یہاں پر جیسے مری شہر میں جو آج لاکڈاؤن ہے یہاں پہ اس طرح سے ہوگا کوئی اویرنیس ہوگی یہاں پر کوئی اویرنیس نہیں ہے لوگوں سے اگر بات کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم کو اس سے بچنا چاہیے اور اس سے احتیاط کرنا چاہیے اور ایس او پی پہ عمل کرنا چاہیے اچھا یہاں پہ آپ کو موسم کیسا لگا موسم تو یہاں پر زبردہ تھے اسی موسم کے لیے تو وہاں سے آیا ہوں اصل میں میں یہاں اسلامباد میں آیا تھا دوست لے کر آیا ہے یہاں پر گھومنے کے لیے اسی موسم کا مدہ لینے کے لیے ہمیں معلوم تھا کہ یہاں پر چیئر لیفٹ وغیرہ سارا کچھ بند ہوگی وہ بند ہیں ایس او پی کی وجہ سے کرنا کی وجہ سے مگر موسم تو ماشاءاللہ ایسا ہی ہے کہ جانے کو دل نہیں کر رہا ہے نیو مری میں لوگ زیادہ احتیاط نہیں کر رہے کرونوں کی وجہ سے مزدور طبقہ جو بہت پریشان ہے اس وجہ سے ان دنوں میں کتنی رہش ہوتے تھی ان دنوں میں تقریباً یہاں سے گزرنا بہت مشکل ہوتا تھا رات ایک بجے ایک بارہ بجے تک اوٹکو میں بڑا رہش ہوتا تھا نہیں یہاں پر سیاہ بلکل جوہنا آنا شروع ہوئی ہے یہ بزار دیکھے پہلے جو اس ٹیم یہاں پر جوہنا علاق نہیں ہوا کرتی تھی یہ بزار بلکل جوہنا آباد تھا لیکن ابھی لاگ ڈان کی وجہ سے بلکل جوہنا سنسان ہے ہمارے تاجر بھائی جو یہاں کے جوہنا بہت زیادہ اس لاگ ڈان سے متاثر ہوئے ہیں نیو مری کی کیا پوزیشن ہے سیاہ آنا شروع ہوئے ہیں یہاں پہ سر تھوڑے بہتا آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لاگ ڈان کی وجہ سے بڑا مسئلہ بنا ہوگا ہے سب کے لئے اور پورے بزار کے لئے ٹھیک ہے ہماری یہ حکومت سے ہی التماس ہے کہ لاگ ڈان کی بنیرمی کی جائے تاکہ ان لوگوں کا کرباح شروع ہو سکے